بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم والا ہے اسلام علیکم فرنڈز آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں اور جو مشین جس پہ ویڈیو بناوں گا وہ یہ ہے کہ سلائم مشین جرسی کپڑے پہ چھوکے مار رہی ہوتی ہے یعنی کہ چھوکے مار رہی ہوتی ہے اسکپ دے رہی ہوتی ہے اور ٹاپ مار رہی ہوتی ہے تو میں اس کو تھوڑا کمرشل اندازے بناوں گا اس مشین میں یہ پرابلم ہے اور آپ لوگوں کی بھی فرمائشتی کے جرسی کپڑے میں ٹاپ مار رہی ہوتی ہے تو اس کو کیس طرح آپ صحیح کر سکتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا کمرشل اندازے بناوں گا ہمیں جو آرڈر کیا گیا ہے اس مشین پہ بنانے کے لیے نہ توانا یہ نارمل مشین پہ بھی جرسی سیٹ ہو جاتی ہے تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کو دیکھیں کس طرح میں اس کو بنا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ مشین جو ہے نا چوکے مار رہی ہے دیکھیں دھاگا پکڑنے رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اس کو یہ دھاگا آٹ دی ٹھیک ہے جو بھی مشین جس طرح کے ہمارے پاس آئیں گے اور جس طرح کی خرابیاں ہوں گی وہ آپ تک ویڈیو پہنچاتا رہوں گا کوئی بھی خرابی آپ کی مشین کی جو بھی میچ کرتی بھی ہو وہ آپ صحیح کر سکتے ہیں یہ نیڈل اس گز میں جو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے نا یعنی کہ یہ ہی سوئی لگ سکتی ہے وہ جو میں اس میں گز لگاؤں گا جو کی والا گز جو اس میں جو کی گز ٹیپ میں جو لگاؤں گا اس میں اس سے یہ ہوگا کہ اس میں جو ہے نا ڈی بی سولا اورنج کا جو کی مشین میں آپ لوگ ڈیوز کر سکتے ہیں وہ اس میں بھی ڈیوز کر سکتے ہیں آپ اس ماشین پر آپ کو یہ بھی پتا ہوں گا اس کا ٹائمنگ کہا رکھنا ہے آپ نے یہ شٹل اور کیریل اور سوئی کیا کتنا فاصلہ ہونی چاہیے یہ نال کو آپ نے نکال لیا اور آپ کو اس طرح دکھاتا ہوں یہ شٹل بلکل ٹھیک ہونی چاہیے یہ دیکھیں شٹل بلکل صحیح ہے اور آپ کو اس طرح اس کی ٹائمنگ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کی جو ٹائمنگ ہے ٹائمنگ بھی ٹھیک نہیں ہے اس کی یہ بہت زیادہ فاصلہ ہے اتنا ڈسٹینس نہیں رکھنا ہے آپ نے نیڈل کا جتنا یہ ہے انداز آپ کو بتا جاتا ہوں کبھی نیڈل اگر اوپر نیچے ہو جائے تو آپ کو یہ انداز رکھنا ہے یہ بلکل شٹل کے ساتھ آپ کو اس کا نوک کو نیڈل کی نوک کو رکھنا ہے آپ نے ٹیک ہے اور اس کا فاصلہ بہت زیادہ ہے جب یہ یہ ٹاکے اٹھائے گی یہ تو یہ دیکھیں آپ یہ جینا یہ مسنگ کر رہا ہوگا یہ یہاں سے مسنگ ہوگا یہ دھاگا دھاگی کو پکڑے گی نہیں تو ہمیں کیا کرنا تو ایسا کیریئر کو پیشے کرنا ہے یہ آپ نے چورس پرزا کا یہ اسکرو لوس کر لیا آپ نے اور یہاں سے آپ نے پین نکالنا ہے اس کو کوئی بھی باریک کیل لے لینا ہے آپ نے اور اس کو اس طرح آپ نے پنچ کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے ایک پنچ لینا ہے اس کو پورا نکال لینا ہے آپ نے جو نیو ہیں جن کو میکینک ہیں ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے جو ایکسپیڈ ہیں اور جو جونیار ہیں جو سیکھ رہے ہیں وہ اس چیز کو خیال لکھیں جب آپ یہ اس کو نکالنے کی کوشش نہ کریں آپ اس کو نکال کے رکھ دیں گے نا تو باز وقت ایسا ہوتا ہے یہ یہ جو چورس گولی ہے تو باز وقت ایسا ہوتا ہے ایک طرف سائٹ اگر آپ نے دوسرے سائٹ سے اس کو لگا دیا تو باز وقت مشین جو اڑا رہی ہوتی ہے فس رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ پرابلم ہوگا آپ کو نا فٹنگ کرنے میں پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو کس روح پہ اس کو رکھنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پہ ایک نشان لگا لینا ہے آپ نے نشان اس طرح لگا لینا ہے آپ نے ایک کوئی فائل مار دینا ہے آپ نے کیا آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کس روح پہ ہے اس طرح آپ نے اس کو روح پہ تھوڑا سا اس کو کٹ مار دیا ٹھیک ہے نا زیادہ نہیں ماننا ہے آپ نے اس طرح آپ پہچان رہے گئے آپ کو آپ نے اس کو ہٹا دیا اس کے بعد آپ نے اس کو اس کو ساف کیا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا بہت ایزی ایبل نکلا تھا تو اس کو تھوڑا سا کٹ لگا دیتے ہیں یہ میرے پاس وائس وغیرہ سب موجود ہیں یہ لوہے وغیرہ اس کو اس طرح بھی کٹ اس کو لگا سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا بلکل جام جائے گا آپ کی ٹائمنگ بعض وقت ایسا ہوتا ہے جیسے میں نے یہ پین نکالا اس اس کو آپ دھیان میں آپ کو رکھنا ہے یہ یہاں پہ جب آپ نے بعض وقت ایسا ہوتا ہے جو مشین آپ نے لیا ہے اس کی سینٹر پوزیشن یہ کیریئر کا کسی میکینک نے اس کو ٹھیک سے نہیں بانا ہے لازم بات ہے ہم نے بھی وہی غلطی نہیں کرنا ہے کہ آپ نے بھی وہی بان دیا ہے اس میں اب اس میں یہ ہوگا آپ نے پھر دوبارہ آپ نے اس میں دوبارہ لگا دیا آپ نے یہ ٹائمنگ دوبارہ ویسی ہوگئی تو پھر یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو آپ کو میں نے بتایا تھا کیریئر کو تھوڑا سا یہ پیچھے کے جانب ہوگا تو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ جب زیادہ کٹ لگا دیں گے تو ہمیں یہ پھر پین کی ضرورت نہیں پڑے گی یا تو ہم ڈرل مشن سے مار کر کر کے میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اگر یہ بہت زیادہ لوزنگ ہو اور کٹ مارنے کے باوجود بھی اگر یہ چورس پورزہ میں لگا رہا ہوں تو بہت ایزی ایبل اگر یہ جا رہا ہے پورا تو پھر اس اس وقت میں اس میں ڈبل یہاں پہ یہاں پہ دوسرا سوراک کر کر کے اس کو میں فکس کر دیتا ہوں کسی کی بھی کسٹمر کا جو میں نے پیسہ لیا ہے کام کر رہا ہوں تو نیک نیتی کے ساتھ ان کا کام اچھا ہو تو ان کا دل خوش ہو جائے مسین اچھی چلتی رہے تو یہ ہے تھوڑا سا سکوڑ لیں اس کو کٹ ماریں گے یہاں آپ مشن پہ بھی رکھ کے مار سکتے ہیں یہاں پہ اس باڈی پہ کوئی ایشو نہیں ہے لازی بات آپ کے پاس بلوک نہیں ہے تھوڑا سا اس طرح ٹکٹیکس ہے آپ نے ایسے مارا تو لازی بات یہ ٹوٹ سکتا ہے لیکن یہ کھڑے اس ٹیل پہ یہاں پہ اس طرح اس کو جو بھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں اس طرح ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک ملتے رہے گی ویڈیو اچھی لگے لائک کریں اور شیئر کریں اب اس کو لگاتے ہیں آپ نے دوبارہ دیکھیں اس کو وہی نشان ہے اس کو آپ نے اگر یہ دیکھیں یہ چمک والی نشان یہ اندر کے جانب ہوگا اس کو یہ سب بھی دیکھ لینا ہے اس کا کہیں ریپیٹ وغیرہ گلوز ہے تو یہ کام اس کو ریپیٹ کر دوں گا اس میں ریپیٹ صحیح ہے آپ نے اس کو یہاں لگایا یہ دیکھیں اس جس کا انداز رکھنا ہے آپ نے یہ کیریئر کا وقتی طور پر اس کی ٹائمنگ کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں یہ فائل ہے اس کا سٹیٹ اور اس کا سٹیٹ دیکھیں بلکل اس طرح آپ کو رکھنا ہے یہ آپ کو انداز رکھنا ہے کہ پرس ٹائم کیا ہوگا جب اس کو لگائیں گے پھر دیکھتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے مارتے وقت ٹائمنگ آگے پیچھے ہو جاتا ہے ضرور نہیں ہے کہ بلکل ایکزیکٹ ہو ایک ہتھوڑی کو یہاں رکھ لیں گے اور ایک یہاں اس طرح اب دیکھیں اس کی ٹائمنگ کی پوزشن کیا ہے یہ دیکھیں کیریئر گھوم گیا ہے اور اس کی ٹائمنگ یہاں پہ یہ ٹھیک نہیں ہے ہمیں تھوڑا سا اس کیریئر کو تھوڑا سا آگے لے کے آنا ہے یہ وائس لیا میں نے اس کو وائس کی مدد سے اور اس کے بعد اس کو یہاں پھگڑا سا آگے کرنا ہے اس کو اب دیکھنا ہے کہاں پہ آیا یہ ٹائمنگ دیکھیں فرنڈز یہ اس کے جو ہے نا اس کا فاصلہ اس 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 کا آپ کو خیال رکھنا ہے اتنا رکھنا ہے تھوڑا سا فاصلہ اس وقت اس کو مطلب اتنا کم رکھنا ہے جب یہ اگر آپ کی شٹل کی یہ جو نوک ہے اگر اس کی اس کی ہائٹ یہ اوپر زیادہ ہو یہ اس کی اوپر زیادہ ہو تو میں اس کے کیریئر تھوڑا سا اس کو فاصلے میں رکھوں گا اگر اس کی ہائٹ یہاں پہ کم ہو تو میں اس کی جو ٹائمنگ کیریئر کا وہ تھوڑا سا پیچھے رکھوں گا اس کو اس طرح کلوز کریں یہ دیکھیں یہ اتنا زیادہ ہے جب اگر شٹل کی اس کی نوک کم ہوگی تو میں اس کو اس کی ٹائمنگ یہاں رکھوں گا تو اس طرح رکھنا ہے آپ نے اب دیکھیں یہ شٹل اس طرح یہ دھاگیوں کی اٹھا رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ نے اس سے خیال رکھنا ہے یہ ٹائمنگ آپ کے ہر مشین میں بھی اگر آپ نے بان لیا تو عام جو نارمل جو گز ہے اس میں بھی یہ ٹائمنگ صحیح چلے گی ہے ہم میں اس میں نال میں شٹل لگا رہا ہوں فرینڈز آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں آپ لوگ کس کنٹری کس شہر سے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور جو بھی ہماری یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ مشین میں بعض وقت ایسا ہوتا ہے جو اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کے مشین میں یہ پرابلم ہو تو آپ کوشش کیا کریں فری ٹائم میں آپ میرے دوسری ویڈیو کو متعلق لیا کریں ضروری نہیں کہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فالٹ آپ کی مشین میں ہو تو آپ میرے ہر ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے تو اس سے آپ کو اندازہ لگے کہ ہر مشین کی کنڈیشن کے جو مسئلہ ہے وہ الگ الگ ٹائپس میں ہوتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ ویڈیو بتا دیں نیچے سے سلائی دھاگہ نہیں اٹھا رہی ہے یا دیگر کپڑے نہیں پھیک رہی ہے اور آپ نے میرے سارے ویڈیو کو دیکھا نہیں ہے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے جو آپ سوال کر رہے ہوتے ہیں وہ ویڈیو میرے چینل پر موجود ہوتا ہے اس کو نکال رہا ہوں میں اور اس کو نکال کر کے میں لگاتا ہوں اس طرح کا جو کی گرز ٹیک ہے اب اس میں جو ہے نا یہ والی سوینی لگی گی اس میں اورنج کی سوینی لگی گی ڈی بی سولا گول والی سوینی رون شپے یہ نیڈل ہے یہ سیم جو بڑی میشن میں نیڈل لگاتے ہیں وہی نیڈل لگی گئے اس پر ڈی بی سولا ڈی بی 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 ڈی ڈی بی ڈی بھلا ہے آپ نے یہاں رکھنا ہے اور یہاں پہ رکھ کر کے آپ نے یہاں پہ ایک سراغ ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے پیچ کا چھوٹا استعمال کیا یا ٹیسٹر استعمال کیا آپ نے یہاں سے ٹائٹ کر دینا ہے یہ نیڈل پیٹ کا سراغ چھوٹا ہے ہے یہ نیا میں تو اس کو تھوہا سا بڑھا کر لیتے ہیں اس طرح کیا آپ نے تھوہا سا اس طرح بلیڈ پھوٹا ہوا بلیڈ کو اس طرح نوک کی مدد سے اس کو اس اس کا جو اس کرب نکلا ہوا اس کو آپ اس طرح کھروچ کر آپ نے اس کو پلین کر لینا ہے اس کو اس لیے اس میں جب آپ جرسی کا آپ اس میں کپڑے یوز کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر نیڈل پیٹ کا سراغ زیادہ بڑا ہے تو پھر یہ مشین چکے مارے گے اس کے ٹائمنگ میں بھندہ جو ہے ہے نا وہ مشین صحیح نہیں بنایا آپ دیکھیں اگر آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے یہ پلیٹ کا اس کو آپ نے لگا لیا اس طرح آپ نے بوٹ پیر چانپ بوٹ پریشر فورٹ آپ نے اس کو لگا لیا اس طرح کو دیا آپ نے ماڈ متھا لگا لیا آپ کو اگر سارے ویڈیو کو دیکھا کریں آپ جتنے بھی ویڈیوز پر کلک کریں گے نا تو ساری ویڈیو آپ کو ملیں گے کسی ویورس نے کہا کہ ہمیں کہ آپ کے ویڈیوز پہ جو نیچے لینی چل رہی ہوتی ہے اس کے وجہ سے میں دیکھ نہیں پاتا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں جب آپ موبائل جو ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس پہ ایک دفعہ جب تھم ایک کلک کریں گے نا تو اس کے اوپر چھوٹا سا دو سی سی لکھا ہوا ہوگا تو آپ نے اسے ایک دفعہ پوش کریں گے تو آف ہو جائے گا پھر ایک دفعہ دوبارہ کلک کریں گے وہ آن ہو جائے گا اگر آپ کو سلائٹ چلتے ہوئے نہیں دیکھنا ہے آپ نے تو اس کو آف کر دیں آپ کے پاس وہ ہندی ہے یہ انگلیش جو بھی لکھی بھی آ رہی ہے نیچے سلائٹ چل رہی ہے وہ نہیں آئے گی نیڈل آپ کو اس طرح لگانا ہے یہ دیکھیں دوبارہ بتا رہا ہوں میں تو نیڈل کے ٹاپک پہ ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن پھر میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس کے جو لائننگ ہے جو دھار ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دھار یہ ویل کو سامنے رکھنا ہے اور یہ پلین شیپ یہ آپ کا پیشے رکھنا ہے یہ سامنے دھار بار یہ لینی چل رہی ہے یہ سیدھی اس کو سامنے رکھنا ہے آپ نے یہ دیکھیں میں نے دھاگا لگایا اب اس کی سلائی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بہترین سلائی دے رہی ہے یہ کلوز کریں یہ دیکھیں اور اس طرح کے جو دانے ہیں اگر نیچے دانے آرے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر یہ تھوڑا سا ٹائٹ کر لینا ہے آپ نے دوبارہ دکھا رہا ہوں آپ کو موسیقا ہے اب یہ ہے کہ جرسے بھی چلے گی آپ کے عام کپڑے لون وغیرہ ہے لون وغیرہ وہ سب بھی سہی چلے گی یہ دیکھیں اس ٹیچے بیل ہے میں آپ کو کھیچ کے دیکھا رہا ہوں بہت فاسدہ رکھتے ہیں اس لئے ایکس پلین کے ساتھ میں آپ کو دیکھا رہا ہوں اس میں کروس پہ کر دیا میں نے یہ دیکھیں کوئی چھوکے وغیرہ اس پہ نہیں ہے یہ دیکھیں آپ سے لائی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلے ویڈیو کیلئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اپنی